ہلو گائز فرنس دیویوں اور سنجنوں آدھا سلام نمشکال میں وسین زیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں سب سے پہلے تیڈیکس گولڈن بچ کا بہت شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا ان لوگوں نے مجھے ایسے وقت میں موقع دیا آپ سب سے کنک کرنے کے لیے یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جس میں ہم سال لوگ انٹریک کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں میری شروع سے خواہش رہی ہے کہ میں اپنی اس ملک کے جوانوں کو اپنی سپیڈی کو اپنی جنریشن کو کچھ نہ کچھ ایک ایسا پیغام دے جاؤں اور کسی طرح سے ان کو یہ میسیج دے سکوں کہ وہ جوان وہ بچے لائف میں آگے بڑھ کر کے بہت کچھ حاضر کر سکیں ہم ساری سرکمسٹینسز دیکھتے ہوئے اگر ان سے ڈر گئے گھبرا گئے تو پیچھے رہ جائیں گے لیکن اگر ہم نے ان سرکمسٹینسز سے آگے جا کے مقابلہ کیا تو ہم زندگی میں بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں گے میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ لائف میں اگر آپ نے تین سکنل سمجھ لیے کہ گرین کیا ہوتا ہے ریڈ کیا ہوتا ہے اور ریڈ کیا ہوتا ہے بلکل آپ اپنی تقدیر کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہ تین سگنلز کو انٹرپریٹ کرنا سیٹھ لیا سگنل لال ہے اور آپ نے ریکلسلی ڈرائیو کر کے چلے گئے تو کیا ہوا سامنے زیادہ ڈمپر آپ کی بائیک اڑا دے گئے گئے آپ لائف میں ہسپتان زندگی میں پڑے رہے ہیں لیکن اگر آپ نے سوچا لال ہے میں کتنی بھی جلدی میں ہوں میں تیس سکنلز رک جاؤں لائف میں آپ وہ تیس سکنلز رکنا آپ کی زندگی کو بچائے گا آپ کے سارے لوگوں کی حفاظت کرے گا یہی بات آپ یاد رکھیں کہ زندگی میں اگر آپ کو رسک نہیں لینا ہے سفلٹیاں کی پہلی سی لی ہے اور اگر آپ نے جب دیکھا گرین ہے مطلب اس وقت بھی جا رہے ہیں تب بھی اس وقت کے دوسرے ریکلس لوگ لوگ ہیں جو شاید اس وقت غلط تھاں سے کر رہے ہوں گے تو آپ کی جیون میں وہ لوگ خطرہ نہ پیدا ہے گرین میں بھی سمحال کے جائیے جائیے بٹ سمحال کے جائیے بکاوز یو شوی رمیمبر اٹس سیفٹی کی اونرز ہمیشہ آپ کے اوپر ہیں میں اکثر لوگوں سے کہا ہے کہ ایک چیز کہتا ہوں گے فلائٹ میں جب بھی آپ جاتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں آپ سے اگر آپ سے نہیں شوڈیج ہو تو ماسک پہلے آپ لگائیے اگر آپ کے ساتھ چھ میرے کا بچہ بھی ہے پہلے اپنے ماسک لگائیے کیوں اگر آپ بچ گئے تو اس کو آپ بچا لیں گے اور اگر آپ ہی نہیں بچ پہ تو اس کو آپ کیسے بچائیں گے سو زندگی میں یاد رکھیں گرین سگنل کو بھی اسی جائے انٹرپیٹ کریے گا اور ویسے لائف میں سب سے بیس چیز ہے کہ اپنے آپ کو یلو زون میں رکھیں سنبھال کے چلنے کا نام لائف ہے میں آپ کو اپنی زندگی کہانی ان تین سگنل سے ساتھ سمجھانے کوئش کروں گا I don't know کتنے لوگ سمجھ پائیں گے لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ اگر آپ میں سے کسی ایک شخص نے بھی میرے کسی ایک دوست نے بھی اس میسیج کو صحیح طرح سے اپنے دل کی گہرائی میں اتار لیا تو میرے لیے وہ تمام چیزیں جس پہ سورچ اور چاند چمک رہے ہیں اس سے زیادہ پیمتی ہوئی ہیں سو آئیے شروع کرتے ہیں My life was a life of failure and disaster Believe me Business کر کے فیل ہو گیا MBA کرنے کوشکی کر نہیں پایا Life میں مجھے بہت شوق تھا کہ میں زندگی میں جو ہو جا کے بڑی بڑی countries کے ساتھ بڑے بڑے ایکسپورٹ آرڈر لوں گا وہ نہیں ہو پایا میں نے بہت کوشکی کہ سب کروں گا لیکن نہیں کر پا رہا تو I was totally a man who people would have written off لوگ کہتے ہیں یہ آدمی life میں کچھ نہیں کر سکتا یعنی میرے پتا جی نے تو میری وائف سے کہا بھی تھا یہ کبھی کچھ کر پائے گا So I mean you can imagine کہ ایک باپ جب بہت ماجوسی میں اپنی بہت سے کچھ کہتا ہے تو کیسا لگتا ہے And then suddenly it so happened کہ Because I was working with At that time I was jobless I joined a business magazine Exhibition World دیکھیں کبھی کبھی خدا کے کام کرنے ترکے بہت ہی الگ ہوتے ہیں یہ magazine اپنے زمانے بہت ہی اہد of time تھی I don't know کہ کیوں وہ magazine چل نہیں پائی اور کیا problems ہو گئے لیکن وہ magazine جس زمانے trade for exhibition جس شروع ہوئے تھے وہ اپنے آپ پہ بہت زبدس concept تھا میں اس magazine پہ کام کر رہا تھا لیکن وہ مقصد وہ ایک جو divine design اس میں یہ تھا کہ وہ magazine مجھے لکھنا سکھائی گی وہ magazine مجھے journalism کے basic قانون بتائے گی وہ magazine مجھے بتائے گی کہ even if you are a writer آپ کو زندگی میں مزدوری کبھی نہیں چھونا ہے so I was working in I was living in those days اور یہ magazine تھی کاندی بلی میں آپ سوچئے two and half was traveling one side یعنی پانچ گھنٹے میں travel کرنے میں لگاتا روز بہت وہاں جاتا تھا بیٹھتا تھا اور اس magazine میں ترہ ترہ کے میں جو بہت سے کام ہوتے ہیں لکھنا photographs کولیٹ کرنا edit کرنا page بنانا لوگوں جا کے interview کرنا بہت کچھ کرتا تھا تو اس magazine میں میں نے اپنے آپ کو top level کے executive سے لے کر کے ایک گراؤنڈ لیول کے پیون تک کے حساب سے میں نے کام کیا میرے بہت سے بہت خوش تے مسٹر کرتی دوشوئن کا ڈام تھا میں آج بھی کبھی ملے گے تو میں واقعی ان سے میل کے ان کی چلنس پرش کرنا چاہوں گا he was a fantastic man and he gave me a lot of wisdom to grow but وہ جو business magazine میں کام کرتے ہو کنیسا سنتوشری نہیں تھی وہ وہ satisfaction نہیں تھا and I was in my green zone of my life sorry I was in yellow zone of my life جہاں پہ میں carefully بڑھ رہا تھا but I was not going to go out full out and do something because یہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں کوئی اور positively ہے نہیں تو let's stick to this yellow zone in my mind in those days پھر ایک موقع آیا اور مجھے ایک اخبار میں کام کرنے کا موقع پہلے میں نے کچھ فرنانسنگ سٹوریز کی میں نے بومبی ٹائمز کے لیے فرنانس کیا میں نے بریٹس کے لیے کام کیا میں نے اور بہت سا اخباروں کے لیے فرنانسنگ سٹوریز کی and I got some بائی لائنز فور مائسل and then کیم اٹائم کہ ممبئی میں ایشن ایچ بومبی بیورو کھول رہا تھا ایم جی اکبر چاہ رہا تھے کہ ممبئی بیورو ایشن ایچ کا اسطحفیت کیا جائے اور تب ان کے ہاں ریکروٹنگ ہو رہی تھی وہ زمانہ مجھے آج بھی یاد ہے فرسٹ آگسٹ نائنٹین نائٹی فائی بہت تیز بارش ہو رہی تھی میں آپ سے یہی بندھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے لیے ایک واک ان انٹرویو کا موقع ہے ایم جی اکبر خود بمبائی میں اپستیت ہے اور وہ لوگوں انٹرویو کر رہے ہیں اور تیز بارش بمبائی کے رہنے بند ہے میں تھانے میں سے ٹرائیول نہیں کر پا رہا ہوں بٹ مجھے وہ انٹرویو پہنچنا تھا کسی طرح سے سنگل کر کر آکے میں ہمجھے اکبر کے پاس انٹرویو پہنچا یونو وات دیدی سیڈا فرس تین کیسے ٹھانکس و شوئی یعنی میرا پہنچ جانا ہی میرے لیے سب سے بڑا پوائنٹ تھا میری فیور میں کہ جب انہوں نے اسے کہا کہ تھانکس و شوئی گا میں خوش ہوا اور پھر اس کے بعد ہماری ٹیوی کافی پوزیٹیو چلا یعنی کبھی کبھی بیٹر دیکھ آپ پہنچیں آپ اس چیز پہ کام کریں اور اس مشن کو عدلہ نہ چھوڑیں میں کام پہ لگیا اسیے جو زمان کیونکہ نینے اخبار تھا ہم ہر روز کم سے کم چار یا پانچ کہانیاں کر رہے تھے وی ورڈوئنگ سیوک رپورٹنگ ہم ایڈوکیشن کر رہے تھے ہم کبھی کبھی دوسری جو ٹرانسپورٹ کی سٹوریش تھی وہ کر لیے تھے ہیلتھ بیٹ میں کبھی کبھی کیم ہسپل جانا سینٹ جوجہ ہسپل جانا وہ سب بھی کر لیے تھے سو دیو تو رسٹکشن آف بیٹ حالانکہ میں ایڈوکیشن کرنا زیادہ پسند کر رہا تھا مجھے میں چاہ رہا تھا کہ میرے کہانی سے میری لیکنی سے میری ریپورٹ آج سے ینگ جنریشن کی زندگی میں کوئی فرق پیدا آجائے ایکوڈ میری ریپورٹ سو میرا میرا جھکاو ایڈوکیشن ریپورٹن کی طرف تھا حالانکہ مجھے پولٹیس بہت پسند بہت زندگی میں چاہتا تھا کہ میں اپنے بھرشت نیتاؤں کو ایکسپوز کروں کس طرح سے وہ کروٹ پولٹیشن جو ہم سے بھیگ مانگ مانگ کے ہم سے اپنا ووٹ لیتے ہیں ایسے ہی ہم پہ ہس رہے دیکھا بھوکو ہوں ہم 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 تجھ پہ ہس رہے سو 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 یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بہت کیرپور رہنے چاہیے میں سو ساری چیزیں کر 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 زوجہ لائف میں آگے بھڑھو لیکن پھر اسیان میں 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 مجھے آگے ملنا تھا اتفاق سے مجھے انڈین ایکسپریس سے کال آگی میں یہ واقعہ سٹوری کئی بار سنائی ہیں انڈین ایکسپریس میں بھوزوانے موبائل تھے نہیں سب انہوں نے سای سورج سوامی نے مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھے سلیم کے نام سے پون کیا سلیم مول رہا ہوں اور مجھے انڈین ایکسپریس کے فرسٹ آر آکے ملو آئی تھوٹ کرائیم جو کرتا ہی تھا میں نے کہا چلی جا کے میں مل دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا سٹوری مل رہی ہے اب انڈین ایکسپریس فرسٹ لوڈ پہ جب میں جاتا ہوں تو ملنے نہیں دے رہی گھومنے نہیں دے کچھ کرنے نہیں دے رہی ہے سائی آگے اور سائی نے مجھ کو میرا انٹریو لیا اس سے بات کی اور نے کہا آپ کے لیے ایک ہی جواب یہاں پہ خالی ہے crime reporting کی you can't do education you can't do politics you can't do anything else but you can only do crime so then what happened was کہ میں نے سائی کی یہ سونی اور to be honest میں چاہتے ہیں میں چاہتے ہیں جب indian express my wife was working in taiso india at that time and despite working taiso india she told me اس وقت لوگ ان ان express میں کام کرنے کے لئے لوگ بہت شوق رکھتے ہیں so میں نے اچھی بات ہے میں اپنی بھائی کی بات مان کے یہ جوپ میں نے چوز کر لی and believe my renault even ask کہ میری salary کتنی ہوگی کام پر لگ گیا اور پھر میں نے پوری لگن سے کام کھونا شروع کی یہ میرے لیے green zone تھا nothing should stop می یعنی again ایس کہ میں تب بھی تھانے میں رہ 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 تھا اور میرے لیے نرمن پوائنٹ پہ بہت دور تھا اور آپ یاد رکھئے کہ رمضان بھی شروع ہو گیا تھا مجھے روزے رکھ رکھے جانا ہوتا تھا but I was not willing to stop اب ہوا زمانہ یہ کہ جب crime journalism شروع کی تو میں نے نئے لوگوں سے ملا نئے انٹریوز کی نئے کہانی ریسرچ کرنا شروع کی اپنے لئے نئے سوڑ بنائیں اور میں نے نئے خیار کے crime journalism کرنے کا جس میں جب تک مجھے اکیوز کی فیملی تک یہ نہ کہ دے کہ we are innocent we are framed پولیس کے کوئی کیس نہیں ہے تب تک میرے سٹوری ختم نہیں ہوگی اور اگر کورٹ کے خلاف میں لکھ رہا ہوں یا ان کو پیٹیسائز کر رہا ہوں پولیس وارے کچھ بھی ہوں کتنے بھی ناراض ہو یا جو بھی پرابلم ہو میں ان سے ایک کوٹ ان کا وزن ضرور ہوں اب یہ صلحہ اس طرح چلا کہ رات گیارہ ساڑھے گیارہ بجے جبکہ ایڈیشن جا رہا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ ایکس پر میری کہانی پیج 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 مجھے گھر جانے سونا چاہیے آئی شوٹ فیل ویکٹوریس آمد دور سے میری کلی جب دیکھتے تھے کہ کہانی آ دی وہ بیگ اٹھاتے تھے پریس لیکن میں انسیکیور تھا میں چاہتا کہ یہاں سے جائے کبھی 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 آپ اگر آپ کو ایک ٹیمپرری سیٹ بیک میں پیچھے کر دیا تو لائیف میں آپ آگے بڑھ نہیں پائیں گے آپ جب بھی اپنے آپ کو محسوس کریں کہ آپ گھر گئے ہیں آپ دگ گئے ہیں آپ لائیف میں چیلنج فیس کر رہے ہیں then you should try to go further you should launch an all out aggressive attack بس یہی وقت تھا کہ اگر میں سکیور ہوں رہنے نہیں دھو رہنے اگر میرے جو سارے کریق سے بہت بڑے بڑے سکول وں سے آئے ہے تو آئی ریڈ بکس آئی ریڈ آئی ریڈ آئی ریڈ اگر مجھے خیال ہے شاید میں زیادہ اچھا نہیں لکھ سکتا جانے لگا مجھے ہیلپ کریں گے اس کہانیوں کو اچھا لکھنے ہوں میری کہانی میں بہت چمت کار ہوا جیسے کبھی دیکھ گرین سکنل ختم ہونے والا ہے لیکن بیچ جلی جائیے میری لائف میں بیس چمت کار کیس ہوا وکرم چندرہ آپ نے سنون کا نام سنا ہے وہ میری لائف میں خدا کی مہروانی بن کے آئے انہوں نے لکھ نی تھی سیکر گیمز جو آپ نے دیکھی چل رہی ہے نی ٹلکس چیز ہے نواز الدین صدیقی کی اور صحیح علی خان کی وکرم چندرہ نے ان کو اپنی کتاب پر ریسرچ کرنی تھی ہم لوگوں چندرہ نے مجھ سے دیکھیں دوستوں سے بہت کوئی سیکھتا ہے یہ بات یاد دکھئے گا کہ ایک بہت مشہور ویدوان نے کہا تھا کہ انسان جو ہے اپنے متر کی راہ پر چلتا ہے تو یعنی اس لئے جو کہا جاتے کہ اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بنا دی مجھے مدرتہ کے بعد یہ زمان اور سالوں تک نہیں پتا چلا تھا کہ اچھلی ان کی مدرتہ مجھے کیسے فائدہ پہنچا رہی ہے انہوں نے چونکہ وہ یوریس میں تھے وہ کلیفورنیا سے آئے کرتے تھے ہر سال یہ دو بار وہ بڑی بڑی کتابیں لاتے تھے یعنی یقین چاہیے کتابوں کا پاور کیا ہوتا ہے میں نے اس زمانے میں سیکھا وہ ساری بہت دیپ بہت کامپریہنسیب بہت کتابیں پڑی اور کتابوں پردے پردے جو ہے وہ کتابیں مجھ پہ رب آف پہدار گئے جو میرا مائنسیٹ تھا جو پرسپیکٹیو تھا جو پرسپیکٹیو پرسپیکٹیو بہت بہت کامپریہنسیب فور میرے کامپریہنسیب پرسپیکٹیو پرسپیکٹیو میں جاننا چاہا تھا کہ دنیا میں کیسے ساری ایجنسیز ورک کرتی ہیں لاؤ انفرسمنٹ کیسے کام کرتی ہے اور اس کا نیزیا یہ ہوا کہ اپنے فیچرز میں آئی سٹارٹیو رائٹنگ آئی سکس آئی سٹارٹیو سکوٹلین یارڈ فرنچ پولیس کے بارے میں ایف بی آئی کے بارے میں اور مومگئی پولیس کو کمپیر کرنے لگا یعنی لوگ کو یہ لگ رہا ہوا کہ یہ میں کھاں سے کر رہا ہوں چونکہ گوگل بھی نہیں تھی تو اس گوگل کے علاوہ بھی میں کام کر رہا تھا اور یہ چیز پڑھ پڑھ کے میں لکھتے جا رہا تھا اس کے بعد آپ کو بتائیں میرے جتنے بھی اپنے اندر کے کامپلیکس تھے لکھنے کے بارے میں میں اپنے دیکھا گو بولتے ہوئے جانتے ہوئے آپ لوگ مجھے مجھے ہینڈ ہنگ بتا دیکھ میں آپ اس کہانی کی یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ سب کی جیونی میں ایک ایزا دوست ہونا چاہیے جس سے آپ بیٹھ کے اپنے دل کا حال بہن کریں جس کے پر آپ جا کے کہیں یار اس کو کیا کریں دیکھیں آج گل میں دیکھا شراب کیا کرو دوستوں کے ساتھ جام ٹکرائے کرو یہ بھیغوی آئیں اگر اپنی اس زندگی کو لوگوں کے اپنی ملاقات کو اگر آپ صرف شراب کے جام میں کھونا جاتے ہیں لیکن می ایسا دیسٹرکشن جسے آپ نے اپنے ہاتھ نکیلہ چاکو لے لیا اور تھوڑا تھوڑا اپنے کو مار رہے ہیں خون بہار آپ زندگی ویسے خلصہ ہو ہی کر رہے ہیں آپ فرنڈز جو انٹریجن ہو آپ س جیسے سمارٹ ہو آپ س دنیا کو سمجھتے ہو اور دنیا میں جب آپ سے بات کریں تو ان کے زبان سے گیان کے سمندر پوڑھنا چاہیے یہ ایک دوست یہ ایک منٹور یہ ایک شخص آپ کو کیسے ڈائیٹ کرتا ہے آپ دیکھئے وکرم چندرہ نے مجھے ریپورٹنگ بتایا وکرم چندرہ نے مجھے کتابی علاقے دی اور پھر وکرم چندرہ نے مجھ سے کہا حسین تم میری اتنی ہیلپ کر رہے ہو یہ کتاب لکھنے میں تم خود کیونی کتاب لکھتے آپ نے دیکھا کیسے ییلو سے میرے لئے معاملہ گرین ہوتا جا رہا تھا پھر میں کتاب لکھنا شروع کی اور تک جب کتاب لکھتے لکھتے جو ہیں میں بلائک فیڈے کے بعد آپ کو پتا ہے یہ ساری کتاب ہیں وکرم کے ساتھ آپ کو پتا ہے اس سوڈ بی سی سی آب وات ی وان ڈو آب کی زندگی میں صرف گنے جنے سال دی گئے پتا ساکھ سال اس میں آپ کو کامیاب کرنا ہوتا ہے پریبار کو دیکھنا ہوتا ہے اس لیے آپ اپنے لائی کو ویشت کیے بغیر کریئر پر فوکس رکھے کام کام اس دنیویان میں ساتھ کچھ انسیڈنٹس ہوئے تھے جو انسیڈنٹس اور لوگ کے ساتھ ہوئے اور وہ لوگ تھوڑا سی نقصان اٹھا گئے جب میں نے اور لوگوں کو کہا کہ تم بھی crime reporting کرو اور لوگوں میں نام نہیں لگا آپ لوگوں پتا ہوگے چکہ میں جب اپنے دوستوں کو پناہ شروع کیا کہ آپ بھی crime reporting کیجئے تو میں ان کو کچھ پرنسیپل سکھائے تکرائیم reporting i told them that please treat your sources as sources only آپ کسی بھی بنیا کی دکان پر جا کے دال چاون خرکتے ہیں تو اس کو بولتے بلو کیا بلتا ہے سار میری شادی میں کیوں you are only buying some stuff from super store for you this man is only a provision supplier میں شاید بہت کڑی بات کہہ رہا ہوں گا لیکن لائف میں یاد رکھئے کہ ہر کسی کو اپنا دوست یا اپنا قریبی نہیں بنا سکتے آپ زندگی میں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں صرف professional reasons کے لیے ہوتی ہیں اگر آپ نہیں reporting کر رہے ہیں تو آپ صورت بنائی یہاں تک کہ جب میں کسی مسلم گائن سر سے بات کرتا تھا تو لوگ کہتے ہیں بھائی تم تو اپنے والے ہو ہم لوگ یہ آپ کے لیے ریڈ ہو رہا چاہی ہے جب بھی کوئی شخص آپ سے دھرم کے نام پہ اپنے والے نام پہ یا ایسی چیزیں بات کریں آپ کا ریڈ سیگنل فورا آن ہو جانا چاہیے آپ کی سب سے پہلی فداری آپ کے اپنے کام سے ہونا چاہیے آپ کی روٹی اور آپ کا نمک وہاں سے آتا ہے دیکھئے آپ کو اپنے دھرم یہ چیزوں کو فالو کرنے کی ضروری نہیں کہ آپ ایسے سورس کو فالو کریے تو ہی آپ اپنے دھرم پر فالو کریں گے نہیں جب بھی ایسی بات کی میں فال الیٹ ہوگیا آپ اسی لیے کبھی بھی دیکھ لیے کہ پچیس سالوں میں میرا کوئی بھی ایک فوٹو آپ کو کسی بھی انڈول کریکٹر کے ساتھ نہیں ملے اور نہ میں آپ ان کی شادیوں میں دیکھوں گا اور نہ میں ان کی پارٹیز میں جاؤں گا میں نے ان کو آمز لین پر سے سیکھ رہتے کچھ تو انہیں نہیں سیکھ ان کی لائف میں کچھ دروہ کی خون گھٹ نہیں ہو گئی اور بعد میں ہم سب کو دوبی ہونا پڑا لیکن آپ اس وقت خیال رکھیں کہ آپ کیسے کرنے اور اس ایک امپورٹنٹ جس کو یاد رہے ہیں جب بھی آپ جلوزم کر رہے ہیں زندگی میں کبھی بھی آپ کسی سے ریوارڈ ہو کے نہ لکھئے اور کسی کے لکھنے کے وجہ سے آپ کسی ریوارڈ کے ایکسپیکٹیو سننا کریے آپ کا لکھنا خود جو ہے ایک بہت ریوارڈ ہے اور یہ یاد رکھئے کہ آپ جب لکھنے لگیں گے آپ کامیہ ہو جائیں گے آپ کے پاس خود یہ پیسہ یہ فیم یہ سکسس یہ چل کے آئیں گی زندگی میں جب آپ نے اچھا کام کرتے ہے نا جیسے کہتے نا کہ اچھی جو پرفیوم ہوتی ہے اچھی آفتر 12 books آفتر 4 movies آفتر several more in the pipeline آفتر having so many good strategies like بلال صدیقی کاشیف مشایق جوتی شیلار جی لوگ نے میرے لئے کتابیں لکھیں کریر بنایا یہ سارے لوگ نے زندگی میں میری باتیں معنی میں آگے بڑھیں میں آپ سب سے کہنا چاہتا موسیقی